امام حسن مجتبہ علیہ السلام امام کے حالات زندگی کو بہت مختصر طور پر اور جسو آپ کہتے ہیں فہرستوار صرف گزر سکتے ہیں کس لئے کے لئے بہت بڑی نہیں ہو سکتی ہے اور اتنے میں کوشش یہ کریں گے کہ آپ تک وہ چیزیں پہنچا دیں جو امام کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یا جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لئے جاننا ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ پندرہ رمضان المبارک سنتین ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہے فاطمہ زہرہ اور امیر المؤمنین کے گھر میں یہ پہلی خوشی آ رہی ہے پیغمبر اکرم بھی پہلی بار چونکہ نانا بن رہے ہیں تو ان کا بھی عجب انداز امام حسین کے حوالے سے بہت دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ کیا کیا ہے لیکن امام حسین کے حوالے سے شاید کم گفتگو ہوتی ہو مگر دیکھئے جیسے ہی پیغمبر آئے اپنی بیٹی کے ہاں اور امام حسین نے مصطبی علیہ السلام کو لیا خوب غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل میرے جیسا ہے دیکھئے پیغمبر نے بہت کچھ کہ دیا اس میں کہ یہ میرے جیسا ہے بالکل اور اس کے بعد افراد کو بلایا اور کہا جاؤ جو ہے کہتے ہیں بازار سے دمبہ خرید کے لیا ہو وقرہ یا نہیں خرید کے لیا ہو اسے زیبھا کیا اقیقے کو انجام دیا بال کے برابر چاندی صدقے میں دی یعنی یہ سنت پیغمبر جو اقیقے کی ہے یہاں آپ ملاحظہ کیجئے بالکل امام حسین مصطبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر رمضان میں ولادت کا مطلب بھی آپ سمجھ یہ دیکھئے رمضان میں سنتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے ٹھیک ہے نا قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے امام حسین مصطبی بھی یہ قرآن ہے یہ بھی نازل ہو رہا ہے رمضان میں بس جتنے قرآن ہوتے ہیں وہ لگتا ہے کہ رمضان ہی میں نازل ہوتے ہیں چاہے وہ سامیت ہوں جسے آپ کہتے پڑھنے والا قرآن جو بولتا نہیں ہے چاہے وہ قرآن ناتک ہو جو بولنے والا قرآن ہے جیسے امام حسین مصطبی بھی ان میں سے ایک ہے ایک شیر بھی اپنا ہی پر سن لیجئے ہم سے کہ یہ پیغمبر کے گھر میں فاطمہ زہرہ کے گھر میں قرآن نازل ہوتے ہیں ایک قرآن تو ہے نہیں ہے امام حسین ایک قرآن ہے امام حسین دوسرے قرآن ہے چوتھے امام تیسرے ہیں پانچھے امام چوتھے ایسے قرآن گیارہ قرآن ہیں فاطمہ زہرہ کے گھر میں پیغمبر کے اوپر ایک قرآن نازل ہوتا ہے شیر سنیے کہا کہ مصطفیٰ کے گھر ملے گا ایک قرآن مجید ایک ہی قرآن نازل ہوتا ہے پیغمبر پہ تو مصطفیٰ کے گھر ملے گا ایک قرآن مجید فاطمہ زہرہ کے گھر قرآن ہی قرآن ہے 11-11 قرآن فاطمہ زہرہ کی یہ ایک ان میں سے ہیں آگے کے گفتگو کریں کہ دس سال امام حسن مجتبہ نے امامت کی ہے مدت امامت دس سال ہے چھے مہینہ صرف یہ حکومت میں رہے ہیں کہ اسی دوران سلحو بھی ہے معاویہ سے اور یہ سلحو کی بھی ایک چونکہ گفتگو ہر جگہ تاریخ میں آتی ہے کہ سلحو مجبوری کے حالت میں کیا کیسے کیا ہے دیکھئے امام کبھی مجبور نہیں ہے معاویہ سے سلحو کر کے امام حسن مجتبہ نے معاویہ کے چہرے سے نقاب کو اتار دیا کہ سلحو کے بعد لوگوں نے دیکھا پوری امت مسلمان دیکھا کسی ایک معاہدے کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا سب سمجھ گئے کہ معاویہ کیسا ہے اگر یہ سلحو نہ ہوتی تو کیسے یہ پتا چلتا پس دیکھئے سلحو کے پیچھے کیا چیز کار فارما ہے اس کی طرف نظر ہے امام حسن مجتبہ کی انگوشتری پہ لکھا ہوتا تھا ہمیشہ حسوی اللہ یا دوسرا کلمہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ العزت للہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام عزت پروردگار دینے والا ہے یہ امام کی انگوشتری پہ نقش کھدا ہوا ہوتا تھا لہٰذا مومنین کے لئے بھی مصاب ہے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی تاسی میں انگوٹھی کو پہنے اور حسوی اللہ کے نق کے ساتھ آپ کی شرکت مباہلے میں ہے حدیث قصہ میں آپ کی شرکت ہے اور بیات رزوان میں آپ کی شرکت ہے حضرت علی کے ساتھ مختلف جنگوں میں شجاعت کے لئے کہتے ہیں امام حسن نے سلوک علیہ اس لئے کہ مصابر شجاعت نہیں تھے جبکہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے زیادہ شجاعت کون ہے محمد حنفیہ جن پر امام علی نے کہا کہ ہمیں بھروسہ آئے اپنے بیٹے کے اوپر محمد حنفیہ کے اوپر کہا جنگ جوان میں جاؤ اس ناکے کو گرا کے آؤ اس کا پیر کاٹ کے چلے آؤ جس پہ آئیشہ بیٹھی ہوئی ہے گئے محمد حنفیہ چاروں طرف سے لوگ تیر مارنے لگے در کے مارے واپس آگئے اپنی جان کو بچانے کے جکر واپس آگئے امام نے جب دیکھا کہا یہ کمی تمہارے یہاں جو آئی ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے تمہاری ماں کی طرف سے ہے یعنی حنفیہ کی طرف سے ہے اس کے بعد بھیجا امام حسن نے مجتبہ کو کہا بیٹا تم جاؤ گئے مجھ میں کوئی چیرتے ہوئے نہ تیروں کی پرواہ نہ تلواروں کی پرواہ گھستے ہوئے گئے اس ناکے تک پہنچے جس پہ آئیشہ سوار تھی پہر کے اوپر تلوار ماری اور گیرہ اوٹ جو گیرہ تو اپنا کام کر کے واپس آگئے اس وقت میں محمد حنفیہ نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اپنے بیٹے کے کہ ہمارے فرزند ایسے شجا ہوتے ہیں امام حسن مجتبہ کی سجاد کو کون سمجھے گا اکیلے معاویہ سے لڑنے کے لئے لشکر والے نائے وہ تو اگر معاویہ کہا کہ اگر معاویہ کو اس کے چہرے سے نکاب کھائیں چنن نہ ہوتا تو سلح نامے کے اوپر جانا امام کو نہ پڑتا امام اکیلے طور پر لڑنے کے لئے تیار تھے پورے لشکر سے اور سب ان کا ساتھ دیتے کافی تھے جتنے لوگ تھے بکیا نہ آتے تو وہی کوئی بات نہیں تھی اور جمگے جمل میں جو آپ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاہ دیکھائی کہ آئیشہ کے ناکے کو بٹھا دیا زمین کے اوپر آئیشہ گری وہاں سے ناکے سے زمین پہ یہی سے دل میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغز رکھا اور ان کی شہادت کے بعد جو تیر چلے آپ سنتے ہیں کہ جنازے پہ تیر برزائے گئے یہ آئیشہ نے حکم دیا تھا تیر مارنے کا یہ وہی والا بدلہ تھا کہ تم نے ہمارے اونٹ کو گرایا تھا ہمیں زمین پہ گرایا تھا اس کا بدلہ بس سمجھ یہ ان چیزوں کو کہ تاریخ کیسے کیسے لوگ بدلہ لیتے ہیں ہر نانا ایک جیسا ہے نہ ہر نانی ایک جیسی ہے امام کے خصوصیات برجسہ میں سے سخاوت شجاعت علم بردباری زہد تقوی صداقت عبادت وغیرہ آیاں ہیں سخاوت کے لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص تحاد کا آیا کچھ اس کو ضرورت تھی لوگوں نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے اسے کچھ چاہیے ابھی اس نے زبان نہیں کھولی تھی کہ کیا چاہیے تھے امامہ سے نے مجتبہ نکلے اور اپنے کارندوں سے جو بیت المال کے خزانے کے جو مالک تھے ان کے ہاتھ میں ہوتا جن کے ذریعے سے دیا جاتا تھا ان سے مقاطب ہوکے فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہے اس میں سب دے دو اس کو جب دیا گیا تو بیس ہزار سے زیادہ دینار تھے اس ہوا تو اسے نے پوچھا کہ مولا ہم نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ کتنا ہم کو چاہیے کہا ہم کو اس سے مطلب نہیں تھا ہم راہ خدا میں آج یہ تیہ کر کے بیٹھے تھے کہ اگر کوئی ایسا انسان آیا جس کو ضرورت ہوئی تو ہم جو کچھ ہمارے خزانے میں ہوگا سب گینیں گے نہیں کتنا ہے یہ امام حسن مجتبہ کر سکتے ہیں اور کئی مرتبہ راہ خدا میں اس طریقے سے کیا ہے امام قدسر خان ہمیشہ لوگوں درمیان مچبور بھی ہے اور میرا یقین اور تجربہ یہی کہتا ہے جس گھر میں امام حسن مجتبہ قدسر خان بیشتا ہو اس گھر میں کبھی فقیری اور ناداری قدم نہیں رکھ سکتی ہے امام سے پوچھا گیا کہ ایک شیر ہم نے اسی عنوان سے کہا ختم کر دے بات کو کہ جبکہ کتنا دیا اور دے دیا کہ سب دے ڈالو پوچھا گیا کہ کتنا رہے حق میں دے حضور فرما دیا کہ جلنے کو گھر میں دیا نہ ہو انشاءاللہ تمام حضرات کو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے ولادت با سعادت کے مبارک اور جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی دلی حاجات کو انشاءاللہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام پورا کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو انشاءاللہ رحمتان دیکھونے مجoute موسیقی